بیٹھ کر شمش و قمر پر حکم چلتا ہے زمانہ دیکھ کر حیران ہے سلطانی محمد کی اور زمانہ دیکھ لے عظمت میرے آتائے نعمت کی خدا نے خود بلا کے کی ہے مہمانی محمد کی زمانہ دیکھ لے عظمت میرے آتائے نعمت کی خدا نے خود بلا کے کی ہے مہمانی آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے سال سے علامہ عاصف اطبال سے کہہ دیا جائے گا کہ حضرت کچھ کیجئے یا مر کیجئے آئندہ سال سے بارہ وجہ کے بعد گندہ، تکیہ، رضائی، کھنڈے، بستر کا ہی عظام کر دیجئے گا لوگ سو کر کے سبحان اللہ کہنے گا نہیں اب یہی کرنا باقی ہے آج تک جلسے کے پوشٹر میں دیکھتے تھے آپ بڑے میں علامہ عاصف اطبال علامہ مفتی تاریخ حسین مستال عاصف حسین چشتی کچھ دنوں کے بعد حضرت لوگوں کا نام نہیں رہے گا آپ لوگوں کا نام چھپے گا یہی تکلیف ہے کچھ لوگوں کو یہ لوگ آتے ہیں بولتے ان کا نام چھپتا ہے ہم بھی تو رات بھر بولتے ہیں ہمارا نام کائن نہیں چھپتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ پوشٹر چھاپنے والوں سے کہہ دوں کہ پیچھے میں پوشٹر کے پیچھے میں بس آنے والے سال سے آپ لوگوں کا نام چھپ دیا جائے گا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ آپ کچھ دنوں کے بعد رہے گا کہ جلسہ میں کون لوگ آئیں گے کون نعرہ لگائیں گے کون سبحان اللہ بولیں گے کون لوگوں کا نام چھپے گا اگر آپ اللہ معاصل پر دیکھ رہے ہیں تاریخ لینے کے لیے پاپر بیلنا پڑتا ہے لوگوں مگر یہ میرا کرم ہے بھزرت یہاں پر آگیا ہے جی آپ سوکتے ہوں کہ میں اللہ معاشر بزین کا نام دیتا ہے ہے نا لیکن یہ میرا کرم ہے کہ حضرت بڑی آسانی سے مل گئے ہیں حضرت کی جسمت رہی ہے کہ دس سال ایسا پر رہان منتری ملا جو کچھ نہیں بولتا ہے اب ایسا ملا جو چھپ رہنے کا نام نہیں ملتا ہے میں ایک دن سن رہا تھا کہا کہ انگوٹان کے اچھے دن آ جائیں گے اچھے دن آ جائیں گے میں نے دل دل میں اللہ معاصل پر بال سوچا بدبست تو ہم مسلمانوں کے اچھے دن کی بات کرتا ہے ہمارے تو اچھے دن اسی دن آ گئے جس دن زمین پر آمینہ کا لان دنیا میں کشریف نہ آیا فضائے فضائے چہلے ان سسکیوں کا کیا ہو تھا ستم سے مضلی ہوئی تدلیوں کا کیا ہوتا میں لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم تو ہم سمین پر بچیوں کا کیا ہوتا میں لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم نعرے تکبیر اب یہ کھڑا کوئی کی عزت کا سوال ہے جیسا ہے نعرہ ویسی نتابر ویسی خطابہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن مالکِ جنت مسرکِ اعلیٰ حضرت حضرتِ تفیر امبا نشرفی حضرتِ اللہ حضرت آپ ایسے آتے رہیے گا تو اللہ معاصل اقبال بھی نہیں آئیں گے دو چار لوگوں نے اگر یہ نام دے دیا ہوتا ہم خدا کی ترائیہ نہیں کر گیا تو ذرا ایک مطبع ایک ہاتھ اڑھا کے بولیے یا رسول اللہ اب ذرا دونوں ہاتھوں کو اڑھا کے بولیے یا رسول اللہ فدائے چہل میں ان شسکیوں کا کیا ہوتا ستن سے پسلی ہوئی دلیوں کا کیا ہوتا نلاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم تو اس زمین پر ان بچیوں کا کیا ہوتا اور نہ کرتے آپ خدیجہ سے اپنا عطلِ سعید جو ہوتی بیوہ پھر ان بیٹیوں کا کیا ہوتا نہ کرتے آپ خدیجہ سے اپنا عطلِ سعید جو ہوتی بیوہ پھر ان بیٹیوں کا کیا ہوتا نواز دے نہ جو سلمان اور بلال کو آتا چائے جب گلسے میں چھتی ہے تو میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ آدمی بھی کمال کرتے ہیں آدمی بھی کمال کرتے ہیں چائے پی کر خلال کرتے ہیں جن کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغہ حلال کرتے ہیں آگرہ یہ صحیح بات ہے آہ دوبارہ پیری ٹھوگر میں دوبارہ پڑھوارا ہے کہ آدمی بھی کمال کرتے ہیں چائے پی کر خلال کرتے ہیں جن کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغہ حلال کرتے ہیں میں کلکتہ میں رہتا ہوں پاک سرکس میں ہمارے گھر کے سامنے ایک مرغہ والا رہتا ہے تھوڑی دیر اگر کم کرم فرما دیتے ہیں بھائی صاحب چائے چلائیے گا لیکن تھوڑی دیر جو تفیل امبر ویسے ہی بچارہ پریشان ہے آپ اور پریشان سامکہ آج کل جلسے میں سب چائے بیٹھنے لگتا ہے وہاں نے لکھی ہوں میں بہت ریسرچ کیا ہوں گوگل پہ بھی سرچ کیا تب سوڑتے چائے بیٹھے بیٹھے کہ ہم پردھان مانتریوں میں بن جائے سب کسنا دیسی بھی ہے باشاہ جو چیک آدمی نہیں جو تین آدمی چائے لے کر کے آگے چائے بیٹھے بیٹھے سب پردھان مانتری اس کے لئے گجران جانا کرے گا تب آپ جا کر کے بنیے گا چائے بیٹھے بیٹھے اور اسی طوری چائے خوکٹ میں سب بیٹھے لگا رہا ہے تو ہمارے گھر کے سامنے ایک مرغہ والا رہتا ہے اس کو میں دیکھتا تھا کہ دن بھر میں دو سو مرغہ زبا کر دیتا ہے ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے ایک دن اس کے قریب گیا کہاں پیوز بھائی دن بھر دو بھی پہن کر کے آپ رہتے ہیں دو سو مرغہ زبا کر دیتے ہیں بسم اللہ اللہ وقت پر کچھ نہیں پڑھتے ہیں لے جبا دے جبا تولتے رہتے ہیں کہاں رکھئے آپ کو خرید جلسہ پڑھتے ہیں حمل امل کچھ نہیں آپ کے ہاں کا میں کہاں پھائے بھائی کہاں کہ بہت سال پہلے جلسہ ہوا تھا بہت بڑا جلسہ ایک عالم صاحب آئے بسم اللہ کی فضیرت پر تقریب کی اس کے بعد سے میرا عمل یہ ہو گیا کہ میں آتا ہوں صبح میں جو کان کھولتا ہوں بیس مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہوں چھوڑی پر پھوٹ لیتا ہوں دن بر اسی سے کام چڑھاتا رہتا ہوں بار بار پہنے کی ضرورت نہیں پہلی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ انشاءاللہ جیسے لوگ ہیں آپ اللہم آسیق اقبال کو سنجھیں میرا دل تو چاہتا ہے کہ محضرت انہیں کو اٹھا لوں مگرہ اللہم آسیق حسین چشتی صاحب نے سیادتاری صاحب سرفراز مفت صاحب کو بلایا ہے ان کو بھی آپ کو سننا ہے انشاءاللہ ان کے کلام کے بعد حضرت کا ستاب ہوگا اور محبت کے ساتھ ایک مطبع دل لگا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ سننے کے کوئی کی آئے گا سرکار کے یاران کے آگے کوئی کی آئے گا سرکار کے یاران کے آگے ابو پکرو عمر مولا علی عثمان کے آگے اللہم آسیق حسین چشتی صاحب پلہ کا شیر ہے یہ بڑی میرا شیروں نے لکھا ہے کہ کوئی کی آئے گا سرکار کے یاران کے آگے ابو پکرو عمر مولا علی عثمان کے آگے یہ بایو شاہ جہاں بابر ہو اور رنگزیب یا اکبر لیے جاسا کھڑے ہیں ہنگ کے سلطان کے آگے نعرہ اُرا لگائیے گا آپ لو کہ ہم بیٹ جائیں نعرہ اُرا لگا میں جانتے ہیں آپ لو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو جب تک اللہ نے اُرا رکھیے گا نہیں اللہ اس نعرہ کی برگر سے آپ نے عمرینہ شریف کی زیارت کا بات ہے کوئی کی آئے گا سرکار کے یاران کے آگے ابو پکرو عمر مولا علی عثمان کے آگے ہماریو شاہ جہاں بابر ہو ہماریو شاہ جانتے ہیں ہنگ کے سلطان کے آگے اور ولی ہو پیر ہو خطبو کلندر ہو کے کوئی ہو چکی ہے گردنے سب کی شہے جھیلان کے آگے ولی ہو پیر ہو خطبو کلندر ہو کے کوئی ہو جگی ہے گردنے سب کی شہے جھیلان کے آگے اور ہے جتنے ناکھاں روزِ قیامت میں کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندے حضرتِ حسان کے آگے ہے جتنے ناکھاں روزِ قیامت میں کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندے حضرتِ حسان کے آگے حضرات